میں نے مزیس پر کل مختصابیت بات کا کہ دھرم سنسل کیسے کہتے ہیں دھرم سنسل میں انسانیت کی بات سکھائی جائی ہے دھرم سنسل میں نبی نے ہمارے دھرم سنسل لگائی اور بار بار لگائی ہماری تربیت بھی لی ہم کو سکھایا مسلمانوں کو سکھایا ہماری دھرم سنسل میں کیا ہوتا ہے ہماری دھرم سنسل میں سکھایا جاتا ہے کیا سکھایا جاتا ہے من قدل نفسا بغیر نفسی اور لوگو سنو سنو ہماری دھرم سنسد میں سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم نے قرآن یہ کہتا ہے پویتر قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک بے قصور کو مار دیا کسی ایک بے قصور کا قتل کر دیا تو ہماری دھرم سنسد میں پویتر قرآن ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ تم اتنے بڑے مجرم بن کر اتنے بڑے قرم بن کر اللہ کے دربار میں جاؤں گی جیسے تم نے تمام انسانوں کا ختل کر دیا یہ ہماری دھرم سمسط میں اس کا علاہ所以呢 ہماری دھرم سمسط میں نبی نے ہم نے کیا سکھایا سنو ہماری دھرم سمسط میں ہم کو نبی نے کیا سکھایا تو ہماری دھرم سمسط میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے اپنے ہندو بھائیوں کو بتاؤ ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا گا دھرم سنسل میں ہمارے نبی نے کہا ارحم من فی الارض ارحم من فی السما ہمارے نبی نے سکھایا تم زمین والوں پر رہن کرو تم زمین والوں پر رہن کرو آسمان والا تم پر رہن کرے گا یہ ہماری دھرم سنسل میں سکھایا آتا ہے ہمارے دھرم سنسل میں ہم کو اسلام نے یہ سکھایا پویدر و قرآن نے یہ سکھایا ہمارے نبی نے سکھایا کہ اگر تمہارے پڑوس میں پڑوسی کا خیال رکھنا ہمیں یہ سکھائے اسلامی دھرم سنسد میں کہ اگر تمہارا پڑوسی بیمار ہے اور تمہارا پڑوسی اگر بھکت سو جاتا ہے تو اللہ تمہاری عبادتوں کو تمہارے موں پر پھیک کر مار دے گا اب اگر ہمارے پڑوس میں رمیش بھائی رہتا ہے میش بھائی رہتا ہے پرکاش رہتا ہے گنیش رہتا ہے تو ہمارا دھرم ہماری دھرم سنسد ہمارا پڑوسی قرآن ہمارے پڑوسی ہمارے پڑوسی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر تیرے پڑوس میں رمیش بھرکاش کیلاش گنیش محش اگر رہتا ہے اور اگر وہ بھوکا سو جائے گا تو اللہ تیری نمازوں کو تیرے موپر پھیک کر مار دے گا یہ ہے اسلام لیکن پرولم کیا آرہا ہے کہ ہم لوگ اخلاق کے اعتبار سے بھی ہم بھائیوں کو سیشالی نہیں دے پا رہے